موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ فاتحہ کی آیاء مبارکہ جس میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس آیاء مبارکہ کا یہ ٹکڑا ایاکا نستعین ایاکا نعبدو تو سمجھ میں آ گیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی جو کرے گا وہ کافر ہے مشرک ہے مومن نہیں رہ سکتا ایاکا نستعین تجھ ہی سے مدد چاہتے اس جملے پر بہت سارے لوگوں میں یہ اختلاف یوں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کسی غیر سے مدد لینے کو بھی غلط سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایاکا نستعین میں جب کہہ دیا کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو جب اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو غیر سے مدد تو مانگنا شرک ہو گیا تو اب اس پر علماء کرام جو ہیں اس کو کیوں کس طرح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیاء کریمہ میں مدد سے مراد حقیقی مدد ہے جو اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لئے عرض کیا جا رہا ہے کہ اے رب کریم ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں رہا بندوں سے مانگنا تو وہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کریں اچھا مثال کے طور پر سورہ یوسف میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے حکم نہیں مگر اللہ کا اسی کو خوارج نے استعمال کیا مولا علی کرم اللہ وجہ کے خلاف جب آپ کا اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ سفین کے آخر میں معاہدہ ہو گیا ہم تو صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں اور یہی آیت پیش کیوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ان سے بات کرنے کے لئے مگر انہوں نے بات نہ مانی اور خوارج چھہرے اور آپ کو پتا ہے خارجیوں کا پھر کیا مقام ہے دین اسلام میں کہ وہ کس طرح دین سے باہر ہیں خارج ہیں جس طرح کے ایک تیر شکار سے خارج ہوتا ہے بہرحال اے آئے مبارکہ سامنے رکھ لیتے ہیں پھر سورہ بقرہ کی بھی ایک آئے مبارکہ کہ لہو ما ف السماواتی و ما ف الارد کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ سی کریں تو اگر حکم صرف اللہ کا ہے تو پھر آپ حکام کی کیوں مانتے ہیں تو مانا کیا ہوا کہ اللہ کے حکم کا جنہوں نے نفاس کیا تو وہ اللہ کے حکم ہی کتابے ہوئے تو انہیں اللہ ہی نے ہم پہ حاکم بنایا تو ہم ان کا حکم مانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ روڈ میں نے بنا دی ہے اس روڈ کے اوپر یہ قانون لاغو ہوں گے جو ان قانون کو توڑے گا اس پہ چلان ہوگا تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ آیت قرآن سے بتاؤ کہ قانون توڑنے والے پہ چلان ہوگا تو آپ کہیں گے تم جاہل ہو وہی بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتے ہیں مگر اسی اللہ تعالیٰ نے واسطے بھی بنائے ہیں اس پر بھی بات کریں گے مثال کے طور پر دیکھیں حقیقی ملکیت اللہ کی مگر بندوں کے لیے بعتائے الہی کئی مقامات پر قرآن کریم نے غیر اللہ کو مددگار قرار دیا ہے مثال کے طور پر سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَلَاہَ کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو کیا معاذ اللہ صبر خدا ہے جس سے استعانت طلب کی جا رہی ہے کیا نماز خدا ہے معاذ اللہ جس سے استعانت طلب کی جا رہی ہے ہرگز نہیں دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور اسی نے یہ طریقے بتائے کہ ان راستوں سے متلاشی بنو اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى اور نیکی اور پرہزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو تو اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقا محال یعنی ہر صورت میں ناممکن ہے تو اس آیے مبارکہ میں اشارت کردہ حکم الہی کا حاصل کیا ہے کہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ سورہ مائدہ کی آیت ہے تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کے نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے پھر سورہ توبہ میں آ جائیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں عیسائے مبارکہ کی تفسیر یہ کی گئی ہے اور باہم دینی محبت و موالعات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں خزائن العرفان میں اس کی ان تفسیرات ہیں تو صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتے ہوئے انبیاء کرام اور علیاء کرام سے یوں مدد طلب کرے کہ وہ اللہ عز و جل کی اجازت کے بغیر بذات خود نفو نقصان کے مالک ہیں تو یہ شقیناً شرک ہے جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص حقیقی مددگار اور نفو نقصان کا حقیقی مالک اللہ کو مان کر کسی کو مجازن یعنی غیر حقیقی طور پر محض عطاء الہی سے مددگار سمجھتے ہوئے کہے تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے بہرحال سور فاتحہ کی اس آیہ مبارکہ یاکنستعین یعنی ہم تجھی سے مدد چاہیں حق ہے مگر شیطان کا برا ہو کہ یہ لوگوں کو وسوسے میں ڈال کر غلط فہمیوں کا شکار کر دیتا ہے غور فرمائی آئے مبارکہ میں زندہ مردہ وغیرہ کی تخصیص کیے بغیر مطلقاً یعنی ہر حال میں اللہ کے سوا دوسرے سے مدد مانگنے کی نفی یعنی انکار کیا گیا ہے آئے مبارکہ کے ظاہری معنوں سے اہلِ وسوسہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ مطلقاً غیر سے مدد جائز ہی نہیں ہے اس لئے انہوں نے اس کو یوں لیا کہ غیر سے مدد جو ہے وہ شرک ہو گئی تو اسی طرح روز مرہ زندگی کے معاملات میں بھی مدد نہیں لینی چاہیے کسی سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے تو اگر وہاں جائز ہے تو کیونکہ آئے مبارکہ میں تو قید نہیں ہے زندہ و مردہ کی تو اسی لئے یہ بات جو ہے اگر اس کو یوں سمجھا جائے تو وہ تو گھڑی گھڑی انسان شرک کرنے لگے گا اس طرح کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں بس چاروں طرف غیر خدا کی امدادوں کے نظارے ہیں مثلت انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا بکسرت جگہوں پر اصل مدعا ہی باہمی امداد ہے اس میں صدقہ و خیرات فطرہ و زکاة مساجد و مدارس کے علاوہ چندہ و عطیات قربانی کی کھالوں کے مطالبات سماجی ادارات وغیرہ وغیرہ سب کا مفاد امداد امداد اور امداد ہی تو ہے مزید اگر آگے بڑھیں تو مظلوموں کی مدد کے لیے عدالت ہے تو مریضوں کی مدد کے لیے ہاسپٹلز ہیں اندھرون ملک کے باشندوں کی مدد کے لیے پولیس کی نظامت ہے تو بیرونی دشمنوں سے حفاظت کے لیے فوجی طاقت ہے اولاد کی پرورش میں مدد کے لیے ماباب کی ضرورت ہے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیم کی درسگاہوں کی حاجت ہے الغرز زندگی میں ہر قدم پر غیر اللہ کی مدد و حمایت کی ضرورت ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی تکفین و تتفین بغیر غیر اللہ کی مدد کے ممکن ہی نہیں تو پھر تا قیامت عیسال سواب کے ذریعے مدد کی حاجت ہے اور آخرت میں بھی سب سے اہم مدد کی ضرورت ہے یعنی پیارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یہ سب غیر اللہ کی مدد ہیں تو اسی لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب پر کچھ احادیث مبارکہ بھی ہیں کیا تو دیکھیں غیر خدا سے مدد مانگنے کی ترغیب سے متعلق دو فرامین مصطفیٰ ہیں ایک اسے الجابع السغیر میں امام سیوتی لاتے ہیں وہی کافی ہے میری رحمد الامتیوں سے حاجتیں مانگو رزق پاؤ پھر ایک اور روایت الموجم القبیر میں امام طبرانی لاتے ہیں کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو اچھا اب اس زمین میں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک پاقیہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل سے دعا کیجئے اور انہوں نے ارس کی حضور دعا فرمائی انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور دو رکات نماز پڑھ کر یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألوك اتوسلو واتوجہو الیک بنبی کا محمد النبی الرحمہ یا محمد اب اس کے معنی بھی دیکھ لیں دعا کا وظیفہ کرتے وقت یہ جو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے بجائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے تو اس کے دلائے الفتاوہ رزویہ میں جلد نمبر تیس رسالہ تجلی الیقین کے صفحہ 156-157 پر تفصیلات موجود ہیں بارال پھر انی توجہتو بیک الی ربی فی حاجتی حادہی لی تقضالی اللہم ما فشفعہو فی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا انی اسألوک اور توسل یعنی وسیلہ پیش کرتا توسل وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مَحَمَّدٍ اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو یا اللہ ان کی شفعات میرے حق میں قبول فرماؤں حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے کوئی کبھی نابینہ ہی نہیں تو یہ ایک نابینہ صحابی کا واقعہ حضرت عثمان ابن حنیف نے روایت کیا اور یہ روایت سیاستہ میں ابن ماجہ میں بھی موجود ہے ترمزی شریف میں بھی موجود ہے پھر الموجم القبیر میں بھی موجود ہے بحال شریعت میں بھی آپ نے شاید پڑھی ہو اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ کہنے کی اجازت تو ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان صحابی نے الگ سے کونے میں جا کر چپکے چپکے یا رسول اللہ پکارا ہے اور حق یہ ہے میرا بھائی کہ اجازت اس نابینہ صحابی کے لئے مخصوص نہ تھی بلکہ بعد وفات ظاہری تا قیام قیامت اس کی برکتیں موجود ہیں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور خلافت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کئی سال کے بعد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں تو عمیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں یہی دعا ایک صاحب حاجت کو بتائی امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی کسی ضرورت کو لے کر حضرت عثمان ابن حنیف کی خدمت اقتص میں حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ وضو کرو پھر مسجد میں دو رکات نماز ادا کرو پھر یہ دعا مانگو جو پہلے دعا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں اس میں اپنی حاجت بیان کرو اور فرمایا اس دعا کے آخر میں لفظ حاجتی کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا وہ آدمی چلا گیا جیسے اس کو کہا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا اس کی حاجت پوری ہو گئی اسے بھی الموجم القبیر میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں اچھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت امام ابن ابی شہبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قید سالی ہوئی ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر پر حاضر ہوئے اور عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش تلف فرمائیے کہ لوگ حلاق ہو رہے ہیں جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے خواب نے تشریف لاکر ارشاد فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی اس روایت کو امام بخاری کے استاد ابن ابی شہبہ نے المصنف میں بیان کیا ہے جلد نمبر سات صفہ فور ایٹھی ٹو حدیث نمبر سیٹھی فائی اچھا اب وہ صحابی رسول کون ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں فتح الباری میں جلد نمبر تین صفہ چار سو تیس پر حدیث ون تھاؤزن ٹین کے تحت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ روایت امام ابن ابی شہبہ نے صحیح اسنات کے ساتھ بیان کی تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالی نے بہت ساری جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اور پردہ فرمانے کے بعد بھی اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص جنگل بیابان کے اندر مشکل میں پھنس جائے تو نجات کیلئے کیا کرے تو اس زمن میں بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھانگے کہ حقیقت میں وہی حاجت روا ہے اور وہی مشکل کشہ ہے اور حسن اعتقاد کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کرے ایسے موقعے کے لئے کیا تعلیمات ہیں وہ بھی ملائزہ کر لی دیئے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا رہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی حمدم نہ ہو کوئی یارو مددگار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے یا عباد اللہ اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا اسے الموجم القبیر میں روایت کیا گیا حدیث نمبر دو سو نووے جل نمبر سترہ صفحہ ایک سو سترہ اچھا اب کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ باسقہ یعنی قابل اعتماد علماء کرام نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک درجہ حسن پر ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشایخ سے مروی ہے کہ یہ عمر مجرب یعنی کہ تجربہ شدہ ہے تو مرقات المفاتیح کی جلد نمبر پانچ صفحہ چو ہنڈرڈنائنٹی فائیف پر ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کی سواری کا جانور ویران زمین میں بھاگ جائے تو یوں پکارے یا عباد اللہ احبسو یا عباد اللہ احبسو یعنی اے اللہ کے بندوں روک دو اے اللہ کے بندوں روک دو اللہ عز و جل کے کچھ بندے روکنے والے ہیں جو اسے روک دیں گے اس روایت کو مسند ابی علیہ کی جلد نمبر چار صفحہ فور تھٹی ایک پر حدیث نمبر 5247 کے تحت روایت کیا گیا ہے شارح مسلم امام نوابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ایک استاد محترم جو کہ بہت بڑے عالم دیں ایک مرتبہ ریگستاد میں ان کی سواری بھاگ گئی ان کو اس حدیث پاک کا علم تھا انہوں نے یہ کلمات کہے یعنی دو بار کہ یا عباد اللہ احبسو یا عباد اللہ احبسو یعنی اے اللہ کے بندوں سے روک دو تو اللہ عز و جل نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا الاذکار کے پیج 181 پر یہ واقعات آئے اب اللہ کے بندوں سے یہاں کون مراد ہے یہ آخری بات حج کے درس کی دیکھ لیتے ہیں اب اس زمن میں ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ جو ہے حسن حسین کی شرح میں الحض الثمین صفحہ نمبر 254 پر فرماتے ہیں کہ یہاں بندوں سے مراد یا تو فرشتے ہیں یا مسلمان جن ہیں یا رجال الغیب یعنی عبدال مراد ہیں اب رجال الغیب پر تو میں آپ کو بازابتہ ایک پوری سیریز دے چکا ہوں تو اس لیے جو ہے اس کے اندر جا کر آپ رجال الغیب کون ہوتے ہیں سے لے کر وہ رجال الغیب جن کے حالات و واقعات میں نے آپ سے شیر کیے ہیں آپ ان سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں انبیاء کرام کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے دے چکا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام اپنی قبروں میں اپنے جسد خاکی کے ساتھ زندہ ہیں اور زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک موجود ہے کہ ان اللہ حرم على الارض انچ اکھل اجساد الانبیائی فنبی اللہ حی یرزقو یعنی اللہ نے انبیاء کے اجسام یعنی جسموں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے تو انبیاء کرام زندہ ہیں اور صحیح اہدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حج بھی ادا فرماتے ہیں اپنے اپنے مزاروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء وحیاءن فی قبورہم يصلون یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ مسند ابی علیہ میں حدیث نمبر 3412 جل تین صفہ دو سو سولہ پھر اسی طرح امام منابی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے فیض القدیر میں جل نمبر تین صفہ چوٹھٹی نائن علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان پابند نہیں ہوتا پھر بھی لطف اندوز ہونے کے لئے عامال ادا کرتا ہے جیسا کہ انبیاء اکرام کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا حالانکہ صرف دنیا دار العمل ہے آخرت دار العمل نہیں ہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ شبہ میراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ میراج موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو صحیح مسلم کی روایت بھی آگی تو بہرحال جو انبیاء اکرام ہیں ان کا معاملہ بالکل جداغانہ ہے عام انسانوں سے اللہ تعالی نے ان کے لئے خاص انتظام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک خاص مرتبے پر فائز ہیں بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں